پرشن میں نے حال ہی میں ترکی میں لگ بھگ تین مہینے سے نواز کیا ہے میں نے پچھلے شعبان کے پہلے عرض میں رمضان کی قضا کا روزہ رکھا مجھے ترکی میں فجر کی ازان میں انتر کے مدے کے بارے میں پتا نہیں تھا جو کی سیوگ سے شعبان کے انتیم دن پتا چلا تو مجھ پر کیا قضا کرنا ہے اور کیا میرے اوپر کھانا کھلانا انیوارج ہے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں یا مجھ پر کچھ بھی انیوارج نہیں ہے کیونکہ میں اس مدے سے انبھگ تھی اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے یدی آپ اس شہر میں فجر کے سمیں کے شروع ہونے کا صحیح سمیں نہیں جانتی تھی جس میں آپ اسطحانان ترت ہوئی ہیں اور آپ نے فجر کے پرویش ہونے کے بعد کھایا ہے اور آپ کو اس بارے میں پتا نہیں تھا تو ویدوانوں نے اس آدمی کے حکم کے بارے میں متبھید کیا ہے جس نے یہ سوچ کر کھایا یا پیا کی رات ابھی باقی ہے اور فجر ادھے نہیں ہوئی ہے اسی طرح وہ ویقتی جس نے یہ سمجھتے ہوئے کھایا یا پیا کہ سورج ڈوب گیا ہے پھر اسے پتا چلا کی وہ غلطی پر تھا تو بہت سے ویدوانوں کا مت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ امان نہ ہو جائے گا اور اسے اس کے اسطحان پر ایک دن روزہ رکھنا ہوگا جبکہ ان ویدوانوں کا وشار یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے اور وہ اپنا روزہ پورا کرے گا اور اس کے اوپر قضاء انیوارج نہیں ہے یہ تابعین میں سے مجاہد اور حسن کا کتھن ہے اور امام احمد سے ورنط ایک کتھن ہے کتھا شافعیہ میں سے المزنی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے چین کیا ہے اور شیخ محمد الصالح العثیمین اللہ ان سب پر دیا کرے نے اسے راجح ارثات پر بل کہا ہے سہر بن سعید رضی اللہ عنہ سے ورنط ہے کہ انہوں نے کہا جب یہ آیت اتری وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ارثات تتھا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے کالے دھاگے سے سفید دھاگا اسپشت ہو جائے اور آیت کا یہاں انش من الفجر ارثات فجر کا اوتریت نہیں ہوا چنانچہ کچھ لوگ جب روزہ رکھنا چاہتے تو ان میں کا ایک وی اگتی اپنے پیر پر سفید دھاگا اور کالا دھاگا باندھ لیتا اور کھاتا رہتا یہاں تک کہ وہ ان دونوں کو اسپشت روپ سے دیکھ لیتا تو اللہ نے اس کے بعد من الفجر کا انش اوتریت کیا تو انہیں پتا چلا کہ اس سے ابھی پر آئے رات اور دن ہے ارثات رات کا کالا پن اور دن کی سفیدی اسے بخاری حدیث سنکھیہ ون نائن ون سیوین اور مسلم حدیث سنکھیہ ون زیرو نائن ون نے روایت کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا جو واجب سے ان بھگتہ کے قارن تیاغ کر دیا گیا ہے اداہرن کے طور پر کوئی آدوی بنا اتبنان کے نماز پڑھتا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انیوارج ہے تو اس کے بارے میں ودوانوں نے متبھید کیا ہے کیا سمیں بیٹ جانے کے بعد اس پر اسے دہرانہ انیوارج ہے یا نہیں اس کے بارے میں دو پرسد کتھن ہیں اور وہ دونوں امام احمد کے مت اور اس کے علاوہ میں دو کتھن ہیں صحیح مدیہ ہے کہ اس طرح کے ویکتی پر اسے دہرانہ انیوارج نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں پرمانی تھے کہ آپ نے نماز میں غلطی کرنے والے دیہاتی صحابی سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی دو یا تین بات تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ستے کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا اس لئے آپ مجھے سکھائیں جو میرے لیے میری نماز میں پڑھی آپ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اتبینان کے ساتھ نماز پڑھنا سکھایا آپ نے انہیں اس سمیہ سے پہلے پڑھی گئی نمازوں کو دہرانے کا عادش نہیں دیا جبکہ اس صحابی نے کہا تھا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ستے کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا لیکن آپ نے انہیں اس نماز کو دہرانے کا عادش دیا کیونکہ اس کا سمیہ باقی تھا چنانچہ اسے سمیہ پر نماز ادا کرنے کا عادش دیا گیا ہے لیکن جس نماز کا سمیہ نکل گیا اسے اس نماز کو دہرانے کا عادش نہیں دیا جبکہ اس نے اس کے کچھ واجبات کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے لئے انیوار جانتا ہے اسی طرح جن لوگوں نے رمضان میں تب تک کھانا کھایا جب تک کہ ان کے لئے کالے رنگ کی رسیوں سے سفید رنگ کی رسیاں اسپشٹ نہ ہو گئی انہوں نے فجر کے ادھے ہونے کے بعد کھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دہرانے کا عادش نہیں دیا تھا کیونکہ یہ لوگ انیوار جستہ سے انبھک تھے اس لئے آپ نے انہیں اس کی قضا کرنے کا عادش نہیں دیا جو انہوں نے اگیانتا کی استطیب میں چھوڑا تھا جس طرح کافر کو اس چیز کی قضا کرنے کا عادش نہیں دیا جاتا ہے جو کچھ اس نے اپنے کفر اور اگیانتا کی استطیب میں چھوڑا ہے تتہا شیخ ابن عثیمین نحم اللہ نے کہا اگیانتا گیان نہ ہونے کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی انسان کو اگیانتا کے قارن اس چیز کے بارے میں چھم میں سمجھا جاتا ہے جو بیٹ چکی ہے اس کے بارے میں نہیں جو ورطمان میں ہے خدا حرم کے لئے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ کیا گیا ہے ایک آدمی آیا اور اس نے ایسی نماز پڑھی جس میں کوئی اتمینان نہیں تھا پھر وہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اس سے کہا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی آپ نے اس سے تین بار ایسی بات کہی تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ست کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا اس لئے مجھے سکھائیں تو آپ نے انہیں سکھایا لیکن انہیں اس کی قضا کرنے کا آدیش نہیں دیا جو بیٹھ چکا تھا کیونکہ وہ اس سمیں انبگ تھے آپ نے انہیں کیول ورطمان والی نماز کو دہرانے کا آدیش دیا اس قطر کا نشکرش یا ہے کہ نئے شہر میں سمیں کے انتر سے انبگ ہونے کے قارن آپ شم میں ہیں اور آپ کا روزہ صحیح ہے ایسی ہی کچھ چیزیں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوئی تھی لیکن کہیں بھی یہ ورنیت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کرنے کا آدیش دیا پھر بھی یہ دی آپ اپنے دھرم کے معاملے میں سعودانی کا پکش اپناتے ہوئے ان دنوں کی قضا کو دہرالیتی ہیں تو یہ بہتر ہے اور سندے سے ادھک دور ہے اور ان ودوانوں کے متبہد سے باہر نکلنا ہے جنہوں نے اسے انیوارج کہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے